ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہمارے اس انٹروڈکٹری لیکچر ہندی ورزن میں ہم آج سٹڈی کریں گے ہماری سٹوری نمبر ٹو انیسٹولوجس ڈے جس کو لکھا ہے آر کے نارائن نے سٹوڈنٹس اس سے پہلے کہ ہم سٹوری کے مین ٹیکسٹ کی سٹڈی کرنا شروع کریں آئیے تھوڑا سے جان لیتے ہیں اس کے سنوپسس کو اس کے سارانش کو کہ آخر یہ سٹوری ہے کیا انیسٹولوجس ڈے کا پہلا پبلیکیشن 1947 میں ہوا یہ پہلا چیپٹر ہے ورلڈ فیمس کلیکشن آف شورٹ اسٹوریز جو کی مالگوڑی ڈے اس کے نام سے لکھا گیا ہے بگننگ میں یہ جو اسٹوری ہے ہمیں انٹروڈیوز کراتی ہے ایک اسٹولوجر کو جو واسطہ میں اسٹولوجر ہوتا ہی نہیں ہے اور جیسے یہ اسٹوری شروع ہوتی ہے تو وہ ہے اسٹولوجر اپنے ورک کو میڈ ڈے میں شروع کرتا ہے اور وہ اپنا ایک وشیش کپڑا پھیلا کر کے اس کے اوپر اپنا سارا سازو سامان رکھ لیتا ہے اور اپنا جو ٹھیا ہے اسے سجاتا ہے اس کے اوپر ایک درجن کوڑیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں یہ ایک اسکوائر کلوت ہوتا ہے اس کے اوپر بڑے رہسمائی چارٹس بنے ہوئے رکھے ہوتے ہیں جیسا کہ جوتشی کے پاس دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے اوپر کچھ پامیرہ لیوز اور کچھ رائٹنگز رکھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا جو پورا دکھاوا ہے جو پورا اس کی چہرہ اور جو اس کا میک اپ ہے وہ بلکل ایک ایسٹرولوجر جیسا لگتا ہے چمکدار آنکھیں کالی موچھیں اور بھگوہ کلر کی پگڑی اور سیفرن کلر کا تلق لگا ہوا اس کے ماتھے کے بیچ میں اس کو بلکل ایسٹرولوجر بنا ہوا دکھاتا ہے حالانکہ سچ بات یہ ہے کہ اس کو کوئی پروفیشنل ٹریننگ نہیں تھی ایسٹرولوجی کی وہ جوتش شاستر کوئی بلکل بھی نہیں جانتا تھا ہوا یہ تھا کہ جب وہ اپنے گاؤں میں رہتا تھا تو وہ بہت ہی وچارہین لڑکا تھا اور بہت ہی ادھنڈی تھا وہ شراب پیا کرتا تھا جوا کھیلا کرتا تھا اور ایک بار اس نے اپنے دوسرے جواری ساتھی پر ہاتھ اٹھایا اور اس کو تیز مارا جس سے وہ بہوش ہو کر گر گیا اس وقتی نے سوچا کہ وہ مر گیا ہے اور اس کو جلدی اور گھبراہٹ میں اٹھا کر کوئے میں پھیک دیا اور اس نے سوچا کہ اپنا آپ ہی سڑ کر مر جائے گا اور گاؤں سے بھاگ آیا گاؤں سے لگ بگ دو سو کلومیٹر دور آ کر کہ اس نے اپنے جیون کو چلانے کی بات سوچی اور جب کوئی کام کرنے کو نہیں ملا تو اس نے ایسٹرولوجی جوتش شاستر جوتشی بن کر کے اپنا روزگار چلانا شروع کیا اس نے اپنا یہ روزگار بڑی مکاری سے چلانا شروع کیا وہ لوگوں سے سوال کیا کرتا تھا دس منٹ تک باتیں کیا کرتا تھا اور باتیں کرنے کے بعد یہ سمجھتا تھا کہ ان کی کیا پروبلمز ہیں پھر انہی کی ڈسکشن کیا کرتا تھا یہ سلسلہ اس کا چلتا رہا اس نے شہر میں آ کر شادی بھی کر لی لیکن ایک دن اچانک کیا ہوا کہ جب وہ گھر کے لیے جا رہا تھا اور اندھیرہ ہو گیا تھا تب ہی ایک ویکتی اس کے سامنے آیا اور اس نے اپنا ہاتھ دکھانے کے لیے اسے زبردستی کی منہ کرنے کے بعد بھی جب اسے زبردستی کی گئی تو اس نے اس کو آنسرز دینے کی کوشش کی بہت مول بھاؤ کے بعد اس نے تھوڑا سا روپیا کم آیا بات واسطوکتہ یہ تھی کہ وہ ویکتی کوئی اور نہیں وہی ویکتی تھا جس کو اس نے کوئے میں پھیکا تھا اسے دیکھ کر وہ گھبرا گیا تھا اس لئے اسے بچ کر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا اب بھی اس دھوڑت ویکتی نے اس ویکتی سے جھوٹ بولا کہ وہ ویکتی جسے تم تلاش کر رہے ہو وہ مر گیا ہے ایکچولی یہ ویکتی یہ جاننے آیا تھا کہ جس ویکتی نے اسے مارنے کی کوشش کر کے اس کو کوئے میں ڈالا تھا وہ اسے بھی مارے گا تو اپنے دشمن کو جھوٹ بول کر کے اس نے کہا کہ وہ مر گیا ہے ایک لوری کے نیچہ آ کر کے اور اب تم اب ساؤد دشا کے اندر بلکل متانا نہیں تو تمہارے جیون کو خطرہ ہو جائے گا اس طرح سے اس کو بہکا کر اس نے بھید دیا اور ایسٹلوجر کے من سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا وہے ڈر جو اسے ستا رہا تھا وہے آج اتر گیا تھا کہ وہے ویکتی زندہ تھا مرا نہیں تھا اس پرکار سے وہے اپنے ہی دوش سے سویم کو مکت پا رہا تھا اور کافی سکون محسوس کر رہا تھا وہے اپنے گھر لوٹ کر کے جاتا ہے اور اپنی پتنی کو پہلی بار وہے ساری کہانے سناتا ہے جو اس کے جیون میں بچپن میں گھٹی تھی اور جو آج اس کے ساتھ ایک بار پھر گھٹیت ہوئی لیکن جس کا وہے آج اند کر چکا ہے اور اب وہ شانتی میں ہے سٹوڈنٹس اب باقی کی سٹوری ہم دیکھیں گے لیکچر ون سے اور آشا کرتا ہوں کہ یہ سنوپسس آپ کو سونج میں آئی ہوگی یہ آپ کو ہیلپ کرے گی اگلے سٹوری جاننے میں تو پلیز دیکھتے رہیے اور ایسی کلاسیز آف انگلیس لینگویج اور سبسکرائب کیجئے پلیز میرے اس چینل کو آپ کے اپنے چینل کو اور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے سو دیٹ وی می ایمپروو ٹو ٹیچیو